ایچی سی نے اس سال پھر سٹورنٹ اینڈ پیرنٹ اررڈ جاری کر دیا ایچی سی نے ایڈمیشن سے پہلے ایلیگل اور لیگل یونیورسٹیز کی لسٹ جاری کر دی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ ویڈ اینوش امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ہر سال کی طرح اس سال بھی ایڈمیشن اوپن ہوئے ہیں اور بہت سالے سٹورنٹس ایسے ہوتے ہیں جو فیک انسٹیٹوٹس میں یا ایلیگل کیمپسز میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد ان کے ڈگری پہ سوالیاں نشان بن جاتا ہے اور ان کے ڈگریز کہیں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی تو اسی خطرے کہ پیشن ایزر ایچی سی نے یہ ایلرڈ جاری کیا ہے کہ آپ کسی بھی انسٹیٹوٹ میں یا کسی یونیورسٹی میں یا کسی کیمپس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھ لیں کہ کیا وہ ایچی سی سے ریکگنائزد ہے کیونکہ ایچی سی ریکگنائزد ہوگی تو اس کے ڈگری مانی جائے گی ادروائز وہ ڈگری ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگی تو ریکنائز یونیورسٹیز اور illegal campuses یا یونیورسٹیز کس طرح سے دیکھنے ہیں آپ ایچی سی کی ویب سائٹ اوپن کریں اس کے اندر دیکھیں یونیورسٹیز کی اوپشن ہے اس پہ کلک کریں ریکنائزد کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ لسٹ میں ریکنائزد یونیورسٹی کی اوپشن آرہی ہے آپ اس پہ کلک کریں جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پیج اوپن ہوگا جس کے اندر آرہی ہے سیکٹر پرائیوٹ سیکٹر میں دیکھنا ہے یا پبلک سیکٹر میں دیکھنا ہے آپ کو چارٹرڈ بائی کس گورنمنٹ سے وہ ریکنائزد ہے گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان خیبر پختون خواہ کیا یعنی کس گورنمنٹ کے اندر وہ یونیورسٹی آرہی ہے ڈسپلن آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیٹی سیلیکٹ کر لیں یہ اپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس نیچے لسٹ آ جائے گی جس کے اندر تمام یونیورسٹی جو ایجیسی سے ریکنائزد ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی ٹیک ہے کہ اگر کہ آپ 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 شن نہیں سیلیکٹ کرتے تو آپ کے سامنے پاکستان کی تمام ایجیسی ریکنائزد یونیورسٹیز کے لسٹ آ جائے گی اس کے عرامہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ illegal یا fake universities یا کیمپسز کون سے ہیں جنہیں ایچی سی نے اللیگل کرا دیا ہے تو اس کے لیے دیکھیں آپ کے پاس اللیگل فیک یونیورسٹیز ان کیمپسز کی آپشن ہے اس پہ کلک کریں تو نیچے آپ کے سامنے لسٹ آ جائے گی جیسے یہاں پہ دیکھیں آ رہا ہے کہ گلوبل انسٹیٹیوٹ کے تمام آفیلیٹڈ کالجز جو ہیں وہ اللیگل کنسیڈر ہو رہے ہیں اس کے علاوہ آل آفیلیٹڈ کالجز بھی سپیریئر کالجز ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں آل ہیریٹیج انٹرنیشنل کالجز یہ ساری آپ پہ لسٹ آئی جب بھی آپ ایڈمیشن لیں تو آپ سب سے پہلے اس لسٹ کو دیکھ لی جائے گا کہ آپ کسی ایسے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن تو نہیں لے رہے جو اس لسٹ میں موجود ہے اگر اس لسٹ میں وہ موجود ہے اور آپ اس میں ایڈمیشن لے رہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی ڈگری آن سٹیک ہے یعنی آپ کی ڈگری جو ہے وہ خطرے میں ہے آپ پیسے بھی ضائع کریں گے پڑھیں گے بھی ٹائم بھی ویسٹ کریں گے اور آپ کی ڈگری ریکنائز بھی نہیں ہوگی اس لسٹ میں اٹلیس ضرور دیکھ لی جئے گا اس طرح کی تمام خبریں آپ کے لیے لاتی رہوں گی اس لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اپنا بہت خیال کے دعا میں جو یاد دکھیں اللہ حافظ